اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کی اسٹری میں ہشامدیت کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک وطالہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک وطالہ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے سامین پندرہ شبان کی رات جسے شب براد کی رات کہتے ہیں نجات کی رات کہتے ہیں وہ رات گزر چکی ہے اور امید کرتی ہوں کہ اس رات آپ نے کسرت سے توبہ استقفار کی ہوگی اللہ کا ذکر و اذکار کیا ہوگا اپنے گناہوں کی معافی طلب کی ہوگی تو سامین میں نے بھی آپ سب کے لیے حیر و آفیت کے لیے دعا مانگی آپ کی صحت کے لیے دعا مانگی آپ کی رزق کے لیے دعا مانگی آپ کی دولت میں برکت کے لیے دعا مانگی جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے دعا مانگی اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کرے بے روزگاروں کو روزی دے پریشان لوگوں کے لیے دعا مانگی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام پریشانیاں مسئیبتیں تکالیف کو دور فرمائے اور حلال رزق کمانے کی توفیق دے اور اللہ تبارک و تعالی سے دوبارہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ تمام دعائیں قبول فرمائے اور ہماری تمام حجات کو قبول فرمائے ہماری تمام پریشانیوں مسئیبتوں کو دور فرمائے ہمیں صحت و تندرستی والی زدگی عطا فرمائے ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رزق میں حیر و برکت عطا فرمائے آمین سامین بہت ساری یقین کی ہوتی ہے اگر ہمارا یقین کامل ہے اور ہم پورے یقین سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری فلان فلان دعا کو قبول فرمائے ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے ہمارے رزق میں برکت فرمائے تو ہم پوری نیت سے دعا مانگتے ہیں اور ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی دعا مانگے پورے یقین سے مانگے پوری نیت سے مانگے حلوسے دل سے مانگے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا تو سامین آج میں آپ کو تین طرح کی تسبیحات بتاؤں گی جو کہ آپ نے ماہ شبان کے باقی تمام دنوں میں ضرور پڑنی ہے اور یہ تسبیحات آپ نے صبح اور شام کے وقت پڑنی ہے یعنی کہ ایک سو مرتبہ آپ نے صبح پڑنی ہے اور ایک سو مرتبہ آپ نے شام میں پڑنی ہے تو وقت کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آہی تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل آئیشہ اسلامی کی ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لارنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل ایکن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ تو سامین آپ نے ماہ شابان کے باقی تمام دنوں میں جتنے دن بھی آپ کو ملے یا جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں جو اب میں آپ کو بتاؤں گی تو سامین آپ نے ماہ شابان کے باقی تمام دنوں میں جو تسبیحات پڑنی ہیں ان میں سے پہلی تسبیح آپ نے لا الہ الا اللہ پڑنی ہے یعنی کہ آپ نے ایک سو مرتبہ صبح کے وقت اور ایک سو مرتبہ شام کے وقت لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہوں کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جون کے وزن کے برابر بھی بلائی ہوگی یعنی کہ اس کا ایمان ہوگا پھر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی حیٹ ہوگی یعنی کہ ایمان ہوگا پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرا بڑا بڑ بھی حیٹ ہوگی باہا والا مسلم بخاری حضرت انس رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی میں ارز کروں گا اے میرے رب جنت میں ہر اس شخص کو داہل فرما دیجئے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو چنانچہ اللہ تعالی میری اس شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور وہ لوگ جنت میں داہل ہو جائیں گے پھر میں ارز کروں گا جنت میں ہر اس شخص کو داہل فرما دیجئے جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہو باہا والا صحیح مسلم تو سامین اتنی بڑی بشارت ایمان رکھنے والوں کو جنت میں داہل فرمائیں گے جن کے دل میں ایمان ہوگا جن کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہوگا وہ قیامت کی دن ان کے لئے نبی پاک اللہ سے ارز کریں گے کہ اے میرے رب ایسے لوگوں کو جنت میں داہل فرما دیجئے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو سامین یہ ہو گئی ایک تصویح جو کہ آپ نے شابان کے باقی تمام دنوں میں پڑھنی ہے جو کہ آپ نے صبح اور شام کے وقت پڑھنی ہے اب میں آپ کو ایک دوسری تصویح بتاؤں گی جو کہ آپ نے شابان کے باقی تمام دنوں میں پڑھنی ہے اور یہ تصویح حاصل طور پر رزق میں برکت کے لئے ہے رزق میں اضافے کے لئے ہے تو سامین آپ نے شابان کے باقی تمام دنوں میں جو دوسری تصویح پڑھنی ہے وہ تصویح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر اس کے بارے میں حضرت سمرہ بن جذب سے روایت ہے کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار کلمیں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ان میں سے جس کو چاہے پہلے پڑھ لو باہوالا مسلم بخاری ایک اور روایت میں ہے کہ یہ چاروں کلمیں قرآن مجید کے سب سے افضل ہیں اور یہ قرآن کریم کے ہی کلمات ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج تعلوح ہوتا ہے باہوالا مسلم بخاری تو سامن یہ تھی وہ دوسری تصویح جو کہ آپ نے شبان کے باقی تمام دنوں میں پڑھنی ہے تو اب میں آپ کو شبان کے باقی تمام دنوں میں پڑھنے والی تیسری تصویح بتاؤں گی جو کہ آپ نے شبان کے باقی تمام دنوں میں پڑھنی ہے لا حولہ ولا قوات الا باللہ لا حولہ ولا قوات الا باللہ اس کے بارے میں حضرت سعید رضی اللہ عنہو سے روایت ہے کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتلاوں میں نے ارز کیا ضرور بتلا یہ ارشاد فرمایا وہ دروازہ لا حولہ ولا قوات الا باللہ ہے با حولہ ابن حبان ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو عیوب انساری سے روایت ہے کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ تمہارے ساتھ کون ہے جبریل نے ارز کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنی امت میں کہہ دیجئے کہ وہ جنت کے پودے زیادہ سے زیادہ لگائیں اس لیے کہ جنت کی مٹی امدہ ہے اور اس کی زمین کشادہ پوچھا جنت کے پودے کیا ہیں تو آپ نے فرمایا لا حولہ ولا قوات الا باللہ با حوالہ مسلم احمد تو سامین یہ تھی ایک تیسری تسبیح جو کہ آپ نے شہبان کے باقی تمام دنوں میں پڑھنی ہے تو سامین اب آپ نے ان تمام تسبیحات کو کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی ذرا گوڑ فرما لے آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیم پڑھنا ہے اب درود ابراہیم آپ چاہیں تو جتنی مرضی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں یہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد آپ نے ایک سو کی تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ ایک سو مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ لا حولہ ولا قواتہ اللہ باللہ آپ نے ان تینوں تسبیحات کو ان تینوں کلمات کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ نے ان تینوں کلمات کو ایک سو مرتبہ یعنی کہ ایک ایک سو مرتبہ پڑھ لیا تو پھر آپ نے آہر میں درود ابراہیم کو دوبارہ پڑھنا ہے جس تعداد میں آپ نے اول میں پڑھا ہوگا اسی تعداد میں آپ نے آہم میں بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس فضیفی کی برکت سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا تو سامین یہ تھی شابان کے باقی دنوں کی تین طرح کی تسبیحات جو کہ آپ نے صبح اور شام کے وقت پڑھنی ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ